ریز اڈیشنل رسورسز فائن بٹ پورٹ کو تو ایفیشنٹ بنائیں پہلے آپ اس طرح کسٹمز کا حال مجھے جو آپ نے ملی ہے پرزنٹیشن اس میں بتایا گیا کہ کراچی پورٹ پر بارہ سو ارب روے کی چوری ہو رہی چوری جو اس وقت جو لاغو ہے امپورٹ ہمارے سلیپس ڈوٹیز کے جو بھی ہیں اس کے ذہب بارہ اگر بارہ سو ارب روے کی چوری ہو رہی ہے اگر بارہ سو ارب روے کی چوری نہ ہو یہ آپ کا through your you know recovery measures آپ کے development کے جو داسو ڈائم ہے آپ کا بھاشا ڈائم ہے آپ کے سولرزیشن ہے اس میں یہ پیسہ لگ سکتا ہے what i'm saying is that we have to have honest self introspection تاکہ یہ قوم کی جو اللہ نے یہ موقع کر دیا ہے تو جد کر ہم قوم کے خدمت کر دیں اور دن رات ایک کر دیں پھر اس سب اس کے ہاتھ میں ہے اسی طریقے سے کل اپنا غریب طبقہ جو ہے جو بجلی کا جو ہے اپنا وہ وہ چیخ ہٹھا کلچر یہ بن چکا ہے جی ٹیکس لگانا بہت مجبوری ہے ظہوری ہے مجھ پہ نہ لگائیں اس پہ لگا دیں اس پہ لگا دیں اس طرح تو یہ ملک نہیں چلے گا یہ جو آپ کی ریل سٹیٹ کا جو کاروبار ہے اور فرس ٹائم لگا مگر میں نے جو پوچھا ان سے بیٹھے ہیں ایمو ایس اور جی پان میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اٹس ڈروپ ان دو اوشن میں نے کہا کہ اپنا مہربانی آپ کی ہم یہ کام کریں گے لیکن مطلب کہنے کہ یہ یہ وہ ایلیا جہاں پر ابھی بھی سپیس ہے ان کو تو ہم اگنور کریں اور جہاں پر جو فکس جن کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں ان کو پتہ ہے کہ ہماری لگی مندیب ہماری سیلری ہے وہ ڈیکلیرڈ ہے اس میں کچھ چھپایا نہیں جا سکتا اس کو مزید ٹیکس کرتا ہو تو یہ چیزیں اس طرح نہیں چل سکتی یہ ہمیں سٹرکچرل ڈیپ سٹرکلل ریفارمز لانے پڑیں گے کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے آئی ایم ایف کا ایک نظام ہے ہمیں چلانا اس کے بغیر آگر گزارا ہو سکتا تھا تو ہم کیوں جاتے میری اور آپ سب کی دعا ہے کہ یہ آخری موقع آئی ایم ایف کے پاس جانے کا لیکن یہ باتوں سے تو نہیں ہوگا یہ قرمانی اور حسار کا سفر ہے کل جو فیصلہ جو کیا ہے وہ ایک غریب آدمی کی عشق شوئی کی ہم نے یعنی میں جو بات کر رہا تھا شدید گرمی لوٹ سیڈنگ ان ایریز میں بجلی تو سرپلس ہے لیکن لوٹ سیڈنگ ان ایریز میں ہو رہی ہے یہاں چوری ہو رہی ہے لیکن وہاں پر بسنے والوں کو یہ تو حسار چاہتے ہیں شدید گرمی میں یہاں پر لوٹ سیڈنگ ہو رہی ہے بتدریج اس کے اوپر میں لے کے چلے لیکن اس رستے کو ہمیں اپنانا ہوگا آگے چلنا ہوگا اس کے بغیر ہمیں یقین کر لیں کہ یہ آہ کابینہ یہ وفاق یہ صوبے یہ ملک پاکستان کی جو حالت بن چکی ہے ہم سب کے سامنے ہیں بالکل ہم سب کے سامنے ہیں تو اس لیے ڈاؤن سائجنگ اور رائٹ سائجنگ کے اوپر میری پرسنلت ہو جو ہے میں نے آپ کو دو ہفتے دیئے تھے دو ہفتے مکمل ہو گئے ہیں تو یہ ہمیں اس کو بند کرنا ہے بالکل اور اس کا جو آلٹرنیٹ جو سسٹم ہے وہ ہمیں ڈھونڈ لیا ہے جو آئیڈ اپ پنجاب کا ہے اسی موٹل پہ بالکل چھوڑا سا آپ رکھیں اپنے جو فیزبلٹی بنائیں جو کونٹیکٹ آوارڈ کرنے کی کپیسٹی ہو اور پھر ٹھرڈ پارٹی ویلیڈیشن انڈ اٹس آل تو یہ میں یہاں پر گزارشت کرنے چاہتا تھا اور کل جو ہم نے بچاز ارب روپے کی اب ڈیولپنٹ جو بجٹ اس میں سے کٹ لگایا ہے کہ غریب آدمی قدر جائے ٹیکس بھی وہ دے رہا ہے سیلویڈ کلاس میں فزا ہوا ہے مہنگائی ہے شدید گرمی ہے وہ تو بجارہ امانداری سے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے تو اس کے لیے بھی کل پچاس ارب روپے کا ہم نے انتظام کر کے کٹ لگا کے ہم نے ان کو کچھ تین مہینے کا ریلیف دیا ہے بھر یہ تین مہینے کا ریلیف اس تین مہینے میں انفورسمنٹ جیسے کہتے ہیں آپ کے جو بجٹ میں آپ جو ٹیکسٹر لگائیں وہ اس کے علاوہ ہیں یہ انفورسمنٹ ہے انفورسمنٹ کے ذریعے وہ پیسہ جو دوب رہا ہے عربوں کھربوں کا جس طرح میں نے بتایا صرف کراچی پورٹ پہ بارہ سو ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے یہ ایک امانٹ آپ کا فیڈل بجٹ تنکھا ہوں آٹھ سو نوے اور بارہ سو وہاں پر چوری ہو رہی ہے وہ آپ کراچی بارہ سو پورٹ پہ اس جدہ دوسرے آپ کے جو شعبیں ہیں جن کی میں بار 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 بات کرتا رہا ہوں تو میں آئی بیگ آفی شو دنے نیم اف پاکستان let's stand up and accept this challenge and move forward in 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 yunisim and create a difference so that our posterity will remember us for our humble yet great deeds جام صاحب مجھے final plan دیں ساٹھ ارب ڈالر کی ایک سپورٹ کا میں نے ان کو ہر چیز یہ نوٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن نیشن وانٹ ریزلٹس اب ہمیں ریزلٹس لے کے آئیں اس طرح آئی ٹی کو میں نے کہا ہے آئی وانٹ ریزلٹس کہ پچیز ارب ڈالر کا پانچ سال میں کس طرح لے کے آئیں گے اگر نائنٹی پرسن بھی یہ اچیف کرنے ایٹی فائی پرسن بھی اچیف کرنے ایٹی فائی پرسن بھی اچیف کرنے تو یہ میری گزار شاہت ہے میں یہ آپ کی خدمت برس کرنے چاہتا تھا تو مہربانی کر کے یہ بجٹ ہو چکا اب ہمیں کمر کس کے دن رات منت کرنے ہیں خون پسینہ بہانا ہے اور ریزلٹس دینے ہیں ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ رہا کرتا ہوں چنانسین وزیراعظم محمد شہباز شریف کی کابینہ اشلاس میں گفتگو اپنے ملاحظہ کی کابینہ اشلاس میں خیبر پختونخواہ میں شہید ہونے والے شہدہ کے سال سواب کے لئے سب سے پہلے پاتہ خانی کی گئی وزیراعظم نے وزارت داخلہ کو